کیونکہ آپ کی عطاعت میں سب عطاعتیں آگئی جو قابل عطاعت باتیں تھی وہ سب قرآن نے رکھ لی اس میں ایک کتب قیمہ ہے تمام جائمی صدقتیں ہیں بس اس پہلے سے یہ مضمور سورہ نساء کے اس آیت سے خوب کھل جاتا ہے کہ خاتم کا مطلب کیا ہے اور آندہ کیا ہونے والا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُتَعِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ جَوْ قُوِئِ بھی اللہ کی وَرَسُولَهُ اس رسول محمد مصطفیٰ کی عطاعت کرے گا بہت زبدست عنوان لگا ہے کیا آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا اور رسول محمد کی عطاعت کرے ان کو سزا ملے گی ان کے درجے کھٹائے جائیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ سوال نہیں پیدا ہوتا یہ عنوان بتا رہا ہے کہ بہت بڑے انعام کا انعام کا اعلام کیا جا رہا ہے اور باقی آیت بلکل یہی بات کر رہی ہے اب بس یہی پوگ ہوں گے جن پر خدا انعام فرمائے گا انعام کے لئے اب اللہ اور محمد رسول اللہ کی عطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے مَا الَّذِينَ عَنَمَ اللَّهُ عَلَهِمَ مگر ہوں گے وہ کون لوگ مِنَنْ نَبِيِّنَا ایسے لوگ عطاعت کرنے والے نبیوں میں سے ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ اور صدیقوں میں سے ہوں گے وَالشُهَدَائِ اور شہیدوں میں سے ہوں گے وَالصَّالِحِينَ اور صالحین میں سے ہوں گے وَحَسُنَ عَلَعَيْكَ رَفِيقَةَ ان سے بہتر ساتھی ہے اور کس کو کیا نصیب ہو سکتا ہے یہ ہے آیت خاتم الیوین کا مفہوم جو قرآن سے اس شام کے ساتھ ثابت اور واضح ہے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں مگر پھر بات بہت لبی ہو جائے گی میں نے حدیث کی بھی بات کرنے ہیں آپ نے چھیڑی تھی یہ درست ہے حدیثیں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا لا نبی آبادی قطیت کے ساتھ اب قرآن میں تو تعداد ہو لی سکتا جیسا کہ میں نے دکھا دیا ہے بھی نہیں یہ معنی قرآن کی روز سے سچے ثابت ہو گئے پھر حدیث کا قرآن سے کیسے تعداد ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے درستہ قرآن کو سمجھتے تھے ان باتوں کو دیکھنے کے باوجود منیت اللہ کی آیت کے نزول کے باوجود یہ کیوں فرمایا کہ لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں ہے مگر کیا صرف ہی فرمایا یا کچھ اور بھی فرمایا تھا جس طرح خاتم کے سوا اور بھی آیتے ہیں اس طرح اس کے سوا اور بھی تو حدیثیں ہیں اگر ان کو سامنے نہیں رکھو گے تو پھر حقیقت میں حضرت عبدس محمد صلی اللہ کا منشاہ تم پا ہی نہیں سکتے اور اصول یہی ہے کہ تعداد وہاں بھی نہیں نکلے گا حضور اکرم نے ایک طرف یہ فرمایا دوسری طرف فرمایا کہ آنے والا مسیح جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ نبی اللہ ہوگا اور حدیث مسلم میں ایک ہی حدیث میں چار مرتبہ اس کو نبی اللہ فرمایا ہے اب کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے وقت اس بات کو بھول گئے تھے کہ میں نے تو کہا تھا لا نبی ہے بادی پھر بادی کا کیا معنی ہے ایک اور حدیث ہے جو علماء پھر سانے رکھتے جو سارے تضاد کو حل کر دیتی ہے فرماتے ہیں لیسا نبیوں بینی و بینہو جس مسیح کے متعلق فرمایا کہ وہ نبی ہوگا آئندہ زمانے میں ہوگا اور نبی ہوگا اس کے متعلق فرمایا لیسا نبیوں بینی و بینہو جب میں کہتا ہوں میرے بعد نبی نہیں تو یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بھی نبی نہیں ہے میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اب تضاد کہا رہا باپی بادی خیامت تک کے لیے ہے یا کسی موجن وقت کے لیے بادی کبھی چھوٹا حصر بھی رکھتا ہے لمبا حصر بھی رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو خیامت سے ملا رہے تھے یا ایک لمبے عرصے کا باد مراد ہے جس نے کسی وقت ختم ہونا تھا کس بات پر کس وجود پر ختم ہونا تھا حدیث مسلم نے بتایا کہ اس کے باوجود مثیل نبی اللہ کے طور پر آئیں گے اور اس حدیث نے دکھا دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشاہ یہ ہے کہ میرے بعد عیسیٰ کے آنے تک کوئی نبی نہیں آئے گا یہی مضمون عمر کے متعلق روایت کرتے ہوئے حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق بات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اگر میرے بعد آنا ہوتا تو عمر ہوتا صاحب پتہ چلا کہ مان باد مراد ہے ایک لمبے عرصے تک امت میں خضات اللہ کسی کو بطور نبی بلکہ امتی نبی کے طور پر بھی مصوبہ بوس نہیں فرمائے گا اگر فرمانا ہوتا تو ایک اور حدیث بضاحت کر رہی ہے کس کو فرماتا حدیث میں ہے حضرت ابراہیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دادے تھے جب چھوٹی عوری میں آپ کی وفات ہوئی تو ان کو لہد میں اتارتے ہوئے اور یہ واقعہ آیت خاتم النبیین کے نزول کے بعد کا یاد رکھیں تمام علماء کو مسلح ہوئے اس میں کوئی اختلاف نہیں جب حضرت ابراہیم کی چھوٹی عوری میں وفات ہوئی ان کو لہد میں اتارتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو آشا لکانا صدیق النبی اگر یہ زندہ رہتا تو یقیناً صدیق نبی بن جاتا یہ اس وقت فرمایا جبکہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہو چکی تھی جب یہ بار بار فرما چکے تھے کہ لا نبی عبادی اب اس نے بات کا ایک اور معنی نکال دیا اور ابھار کر سامنے رکھ لیا جس کو پرانے زمانے کے متقی اہل علم نے سمجھا پہچانا اور ہمارے سامنے رکھا یہ سوال اٹھایا ہے یہ بحثیں اٹھی ہیں کہ خاتم النبین کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا کیسے سکتے تھے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو نبی ہو جاتا تو آیت خاتم النبی کو منصوخ کر دیتا علماء نے اس پر غور کر کے یہ نسیجہ نکالا اور خوب کھول دیا کہ مراد جہاں بات سے مراد زمانی باد نہیں یا لا نبی عبادی کے معنی اس کا مطلب ہے میرے مخالف مجھے چھوڑ کر مجھ سے ہٹ کر اب ایک اور بات سامنے اُبرے جو نہ صرف عربی کے مطابق مسلم بلکہ قرآن کریم میں انہی ایمانوں میں استعمال ہوئے لفظ بعد قرآن کریم فرماتا ہے فَبْا اَيْهِ حَدِيْثِمْ بَعْدَ اللَّهِ وَآیَاتِهِ يَوْمِنُونَ اللہ کے بعد اور اس کی باتوں کے بعد اس کے نشانات کے بعد پھر اور کس بات پر ایمان لاؤ گئے تو کیا لوگوں نے اللہ کا بات دیکھ رہا تھا کیا اللہ کو کوئی بات ہے یہی حدیث ان محققین نے جنہوں نے اس بات پر بحث چھیڑی ہے اپنی تعیید میں پیش فرمائی ہے یہ قرآن کی آیت کہتے ہیں دیکھو تم بات کا مطلب نہیں سمجھ رہے بات سے مراد یہ ہے میں آخری رسول ہوں صحب شریعت آخری رسول ہوں جس کا فرمان قیامت تک چلے گا اس لئے مجھ سے ہٹ کر مجھ سے الگ ہو کر دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا آئے گا تو غلام آئے گا آئے گا تو میری ہدایت اور قرآن کی ہدایت کے تابع اس کے دائرے کے اندر آئے گا اس میں یہ حدیث کہ لو آشا لکانا صدیق النبیہ اس میں کوئی تداد نہیں تداد کیسے ہو گیا یہاں تو بعد زمانے کا تھائی نہیں اس حدیث نے ثابت کہہ دیا کہ وہ معنی جو تم سمجھتے رہے وہ غلط ہے کہ بات سے مراد زمانہ ہے بار بار آپ نے تحقید فرمائی کہ میری امت میرا حکم آخری ہیں اس کو چھوڑ کر اس کے مخالف اب کبھی کوئی دنیا میں نبی نہیں آسکتا امتی اور غلام نبی آسکتا ہے اس لیے میرا بیٹا اگر بڑا ہوتا تو سب سے زیادہ میرا مطی ہوتا اور لازم ان اس کو نبوت عطا ہوتی اب دیکھیں کس شان کی